بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دوستو آئی سے دو ماہ قبل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ دوستوں کو آگاہ کیا تھا کہ پاکستان چین سے جی سیون تیاروں کو خریب سکتا ہے اور دوستو آج ایک مرتبہ پھر جی آئی سیون تیاروں کی پاکستان ائر فوس میں شملیت کی خبریں گردش کر رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رافیل تیاروں کی انڈین ائر فوس میں شملیت کے بعد یہ تیارہ پاکستانی ائر فوس کے لیے کیوں اہمیت اکتیار کر گیا ہے دفاعی ماہرین اس تیارے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور اگر پاکستان اس تیارے کو اپنی فضائیہ میں شمل کرتا ہے تو اس سے پاکستان ائر فوس کو کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسبی روای چینل پر نئے شمل ہونے والے دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ پہلے ہمارے اس یوٹیوب کے منفریت چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو چلیے دوستو بینہ دیر کیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب دوستو پاکستان ائر فوس میں شامل ایف سکسٹین تیاروں کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ دوہزار چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور اس تیارے میں ایم وان ٹونٹی جیسے لمبی دوری والے میزائل بھی لگائے جا سکتے ہیں جن کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے اس طرح جیف ساونٹین تھنڈر بلاک تری کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آر ڈی نانٹی تری ایم میں انجن کے بعد اس تیارے کی میکسیمم سپیڈ میک ٹو سے زیادہ ہوگی یعنی یہ تیارہ بھی دوہزار کلومیٹر سے زیادہ سپیڈ کا حمل ہوگا یعنی یہ دونوں تیارے ایڈوانس ترین میزائلوں اور تیز ترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ دنیا کے کسی بھی جدید فائٹر جیٹ کو نشطہ نابود کر سکتے ہیں دوستو پاکستان کے دنیا بھر میں دو دشمن ممالک ہیں جن میں ایک انڈیا اور دوسرا اسرائیل ہے اسرائیل اور پاکستان کی سرحدیں چونکہ آپس میں نہیں ملتی اس لیے بھارتی پاکستان کا دشمن نمبر ون کہا جاتا ہے اس لیے پاکستان کے شہنوں کا اگر بھارت کے رافیل اور سکوئی ایسیو تھرٹی ایم کی آئی تیاروں کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہے تو بھارت کا ایک اور ابھی نندن پاکستان میں چائے پیتا ہوا نظر آئے گا لیکن ان دونوں تیاروں کی کومبیٹ رینج کی بات کریں تو ایف سکسٹین کی کومبیٹ رینج ایک ہزار تین سو پچاس کلومیٹر ہے اور جی ایف سیونٹین تھنڈر کی کومبیٹ رینج ایک ہزار تین سو باون کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے دوستو پاکستان کے میرائی تیارے اے ٹو گراؤنڈ اٹیک کے لیے اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں اگر ان تیاروں کی رینج کی بات کریں تو ان کی رینج بھی لگ بگ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو کے برابر ہے لیکن یہ تیارے ساٹھ سال پرانے ہونے کے باوجود آج بھی جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو سے زیادہ ویٹ کیری کر سکتے ہیں یعنی پاکستان ایرفوس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کے پاس ڈیپ اسٹرائک یعنی کے لمبی دوری تک مار کرنے والا کوئی تیارہ موجود نہیں اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے پاس جتنے بھی جدید تیارے موجود ہیں وہ کومبیٹ میں تو بہت سانی انڈین فضائیہ کی تیاروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ رینج اور زیادہ پیلوڈ کیری کرنے میں انڈیا کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے اسی لیے پاکستان ایرفوس کو انڈین تیاروں سے قدر بہتر تیاروں کی ضرورت ہے اور دوستو ایسے تیارے وقت کی ضرورت بھی ہیں کہ پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا تیارہ موجود ہو جو کہ اے ٹو گرونڈ صلاحیتوں میں اپنا کوئی سانی نہ رکھتا ہو اس کی اٹیک کرنے کی صلاحیت انڈین فضائیہ کی تیاروں کے برابر ہو یا پھر ان سے زیادہ ہو اس حوالے سے پاکستان کے پاس جو سب سے بہترین اپشن موجود ہے وہ ہے چین کا بنایا ہوا جی اے سیون تیارہ دوستو یہ کیونکہ ایک ٹوین انجن تیارہ ہے اور اس کا شمار دنیا کے ہیوی ویٹ تیاروں میں کیا جاتا ہے اگر اس تیارے کی ویٹ کی بات کریں تو اس تیارے کا ایمٹی ویٹ چودہ ہزار پوائن سو کلو گرام اور میکسیمم ٹیک اپ ویٹ اٹھائیس ہزار چار سو پچھتر کلو گرام ہے جبکہ یہ تیارہ نو ہزار کلو گرام کا پیلوڈ بھی کری کر سکتا ہے اس تیارے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک فائٹر بمبار تیارہ ہے اور اے ٹو گرونڈ اٹیک کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا اس تیارے میں پی ایل فائیو پی ایل ایٹ پی ایل نائن اور پی ایل ٹویل جیسے اے ٹو ایر میزالوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو پی ایل ٹویل کی رینج امریکی ایم رام کے برابر ہے یعنی کہ پی ایل ٹویل کی رینج ایک سو سے ایک سو بیس کلو میٹر کے دائرے کے انتر دشمن ملک کے کسی بھی فائٹر جیٹ کے پر خرچے اڑا سکتا ہے سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اے ٹو ایر اٹیک کرنے کے ساتھ ساتھ اس تیارے میں تباہ کن اے ٹو گرونڈ میزالوں کی وسیع رینج کو بھی لگایا جا سکتا ہے اس تیارے میں لگے چند ایک اے ٹو گرونڈ میزالوں کا ذکر کریں تو اس میں کے بی ایٹی ایٹ اور سی ایم ایٹ زیرو ٹو اور سی سیون زیرو فور اور سی سیون زیرو فائیو جیسے نیوکلر وار ہیڈ کے ساتھ لیس کیے جانے والے میزالوں کو لگایا جا سکتا ہے دوستو کے بی ایٹی ایٹ کی میکسیمام رینج ایک سو اٹی کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے جبکہ اس میزال کے اندر تین سو بیس کلو گرام کا وار ہیڈ بھی لگا جا سکتا ہے اسی طرح سی ایم ایٹ زیرو ٹو کی رینج فورٹی ٹو کلو میٹر ہے اور یہ بھی میزال ایک سو پینسٹ کلو گرام کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح سی سیون زیرو فائیو کی رینج ایک سو چالی سے ایک سو ستر کلو میٹر کے درمیان ہے یہ میزال بھی نیوکلر وار ہیڈ کو کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس شاکار میں انٹی ریڈیئیشن انگائیڈ لیزز گائیڈ سیٹلائٹ گائیڈ بوموں کو بھی لگا جا سکتا ہے یعنی کہ ویپن پیکج کے لحاظ سے یہ دنیا کا خطرناک تیارہ تصور کیا جاتا ہے جو کہ پلک چھپکتے ہی دشمن کو نشتوں نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاک فضائیہ کے پاس میرائی تیاروں کی کل تعداد ایک سو اسی کے قریب ہے اور پچھلے کئی سالوں سے یہ تیارے پاکستان ایرفوس کی ڈیپ سٹرائک کی ضروریات کو پورا کرتے آئے ہیں لیکن دوستو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب یہ تیارے کافی پرانے ہو چکے ہیں اور اب ان تیاروں کو ریٹائٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے پاکستان کے جی ایف سیونٹین تھنڈر بلاک سری کی صلاحیتوں سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کو اپنے پرانے میرائی تیاروں کی متبادل کے طور پر ایک ڈیپ سٹرائک کیپابلٹی کے حمل تیارے کی ضرورت ہے اور چین کا جی ایسیون تیارہ پاک فضائیہ کی ڈیپ سٹرائک کی ضروریات کو ایسن طریقے سے پورا کر سکتا ہے چین نے اس تیارے کو وقت کے ساتھ ساتھ اپگریڈ بھی کیا ہے اور چینی ماہرین اس تیارے کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اب اس تیارے کا جدید وڈینٹ جس کو جی ایسیون ای کا نام دیا گیا ہے اس تیارے میں جدید اور ایڈوانس سسٹم کو لگایا گیا ہے اور یہ تیارہ اب دور حضر کے کسی بھی جدید فائٹر جیٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ چین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس تیارے کی اوپر اسٹیلت کوٹنگ کا بھی استعمال کیا گیا ہے اسی وجہ سے اس تیارے کا ریڈار کراس ایکشن بھی کافی کم ہو گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ کیا پاکستان ان تیاروں کو سچ میں اپنی ارفوس میں شامل کر سکتا ہے تو دوستو اس بارے میں بیترین ڈیسیجن تو پاک ارفوس ہی لے سکتی ہے لیکن اگر ہم پاکستان کے پرانے میرائی تیاروں کو جیہ سیون تیاروں سے کمپیر کریں تو یہ تیارہ میرائی تیاروں کے مقابلے میں نہ صرف نیا ہے بلکہ جدید اکویک میر سے بھی لحظ ہے اور جیہ سیون تیارے بیترین سپیڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان ارفوس کی ڈیپ سٹرائک کی ریکوائرمنٹس کو لمبے عرصے تک بہ آسانی پورا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ چین نے ان تیاروں کے جدید ورینٹ یعنی کہ جیہ سیون ای تیاروں کو پاکستان ارفوس کو بہت کم قیمت میں دو بار آفر بھی کیا ہے اور اگر پاک فضائیہ میرائی تیاروں کی متبادل جیہ سیون تیاروں کو خریدتی ہے تو یہ تیاریں یقینی طور پر پاکستان ارفوس کی قوت میں بہترین اضافہ ثابت ہوں گے دوستو چین کی اس بمبار تیارے کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو یہ تیارے خرید کر اپنی ارفوس میں شامل کرنے چاہیے یا پھر نہیں یا پھر روس سے کسی بمبار تیارے کو خریدنا چاہیے کیونکہ روس بھی آپ پاکستان کو اپنے تیارے آفر کر چکا ہے اس کے علاوہ روس کے پاس دو قسم کے بمبار تیارے موجود ہیں دوستو ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ویڈیو کے مطالق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا